اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے لئے لکھائیں نیو ریسپی جو ہے الٹے پلٹے کی توجہ چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ نے آج کی نیو ریسپی شروع کرتے ہیں یہ ہم نے ایک بال میں تین چھوٹے چمچ ہم نے بیسن لیا ہے اب ہمارے چمچ کا سائز دیکھ لیجے اب اس میں ہم ہرا دنیا ڈالے ہیں جو ہم نے پہلے سے ہی دھوکے کاٹ کے رکھا ہوا ہے اس میں ہم نے لال مش پاورڈر ڈالا ہے آدھر چمچ ہمیں اس میں نمک ڈال رہے ہیں اور اسے اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے پانی ڈال کے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی لمس نہ رہے دیکھئے اب لمس نہیں ہے اب ہم اس میں ایک چمچ ادھر کلسن کا پیس ڈالیں گے اور پانی ڈالیں گے اچھی طریقے سے ملائیں گے اور پانی ڈال کے اس کی کنسسٹنسی ہم تھن کر لیں گے تاکہ ہم چلہ بنا سکیں چلہ بنانے کے لئے ہمیں بہت تھن کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے تو دیکھیں گلابو آپ کو دکھا دیئے کہ اس کی کنسسٹنسی کیسی ہے تو اب ہم نے دوسرے طرف توا رکھ دیا ہے جس میں ہم نے تیل لگا دیا ہے اب ہم اس پہ یہ بیٹر ڈالیں گے اور اسے سپریٹ دیکھو گلابو کیسے سپریٹ کر رہی ہے آپ کو ویسے ہی سپریٹ کرنا ہے بہت آرام سے اور پھر یہ ہلکے 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 پورا پک جائے گا آرام سے اس کی سائٹس کو اٹھانا ہے اس کے ٹوٹنے کا بھی ڈر رہتا ہے تو ٹوٹے نہ یہ بہت آرام سے اٹھانا ہے اور یہ بہت جلدی پک جاتا ہے دیکھیں گلابو اسے کیسے فولڈ کر رہی ہے آپ کو بھی اسے ایسے ہی فولڈ کرنا ہے کیونکہ ہمیں اس کا سالن بنانا ہے اور دیکھیں پھر اسے دونوں سائٹ سے گلابو سیکھے گی اب گلابو اس پہ تیل لگا رہی ہے اچھی طریقے سے اسے ہمیں سیکھنا ہے دونوں سائٹ سے اور یہ بلکل اندر سے پک جاتا ہے یہ بلکل کچھا نہیں رہتا ہے اور اگر آپ اسے اور اچھے سے سیکھ لیں گے تو اور اچھا سکھ جاتا ہے اندر سے بہت طریقے سے پک جاتا ہے تو دیکھیں یہ پک چکا ہے سکھ گیا ہے گلابو اسے دوسری پلیٹ میں رکھ دی گی گلابو نے اسے کپڑے کے اوپر رکھا ہے تاکہ یہ پسیجھے نا اب دوسری طرف ہم گریوی کی تیاری کریں جس میں ہم نے ایک چمچ ادھا کلسن کا پیج ڈال دیا ہے اور دو پیاز ہیں جنہیں ہم نے بیس سے کٹ کے چار حصے کر لیا ہے ایک چھوٹا چمچ حلدی ایک چمچ چھوٹا دھنیا پاورڈر آدھا چمچ نمک کیونکہ نمک ہم نے چلو میں بھی ڈالا ہے اور ایک سے دیر چمچ اب ہم اسے میں ڈالیں گے کشمیری لال میچ اور اب ہم اس کا تھک پیسٹ بنا لیں گے کیونکہ ہمیں گریوی کے لیے چاہیے تو ہم پہلے تھک پیسٹ بنائیں گے ہم نے تین سے چار چمچ تیل لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈال لیں ہیں میتھی دانا اور اس میں ڈال لیں ہم زیرا میڈیوم فلم پر ہے اور چار سے پانچ کالی میچ اسے بھون لیں گے اب ہم نے پیسٹ بنایا تھا وہ پیسٹ ہم اس میں ڈال دیں گے پیسٹ بھی بھی ویسٹ نہیں کرنا ہے تو اب اس میں بہت زیادہ تھک ہے تھوڑا سا پانی ملا کے گلابو وہ ڈال دیں گے آپ بھی ایٹ کر ساتے ہیں پانی کیونکہ ہمیں ابھی بھونائی کرنا ہے تو پانی ایٹ کرنے میں کوئی بھی دکت نہیں ہے دیکھیں یہ بھون رہا ہے اچھے طریقے سے اس کے پاکائی ہو رہی ہے گلابو نے اس میں ایک ہری مرچ کے چھوٹے چھوٹے حصے کر کے ڈال دیا ہے اور اسے ڈھک کے پانچ منٹ کے لیے رکھ دیا ہے پانچ منٹ بار دیکھیں تیل اوپر آ چکا ہے بھونائی ہو رہی ہے اب ہم اس کو کھول کے بھونائی کریں گے اس کے اوپر اسے کور نہیں کریں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی سمیٹ کرتے رہیں گے اور اس کی بھونائی کرتے رہیں گے اس کی دس منٹ بھونائی کرنے کے بیچ آپ تین سے چار بار بھی پانی ڈال چکتے ہیں دو سے تین بار بھی آپ کی گریوی کے اوپر ہے گلابو نے ایک سو دو بار پانی ڈال ہے لیکن اس نے بھونائی بہت اچھی طریقے سے کری ہے دیکھیں گلابو پانی کتنا ڈال لیا ہے اس چیز کو ضرور دھیان رکھے گا کہ گلابو نے بھونائی کرتے پانی کتنا ڈال ہے بہت سارا پانی اس نے ایک ساتھ نہیں ڈالا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس نے بنائی کری ہے اور اب ہماری گریوی بلکل پک چکی ہے تو گلابو اس میں اپنے حساب سے پانی ایڈ کر دی ہے جس کی جتنے کی ضرورت ہے اتنا پانی کافی ہے ہماری گریوی کے لیے اپنے گلابو اسے کور کر کے رکھ دے گی جب تک ایک اوبال آئے گا تب تک وہ کور رہے گا ایک اوبال تک اسے کور کر دیں گے دیکھیں گلابو نے اس میں بہت تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالا ہے اور جو ہم نے چلیا بنائیتے ہیں اس کے ہم نے بیچ میں سے پیس کر لیا ہے وہ پیسیز ہم اس میں آرام سے ڈالیں گے بہت آرام سے ڈالیں گے دیکھیں گلابو آپ کو دکھا بھی رہی ہے کہ ہم نے کتنے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے ایک میں سے ہم نے تین پیس کیا تھے اور بہت آرام سے اس میں چمچ چلائیے گا یہ بہت نازک ہوتے ہیں بہت جلی ٹوٹ جاتے ہیں اب اوپر سے ہرا دنیا ڈال کے ہم اسے کور کر کے پاچ منٹ کے لیے رکھ دیں گے اور فلم ہم بند کر دیں گے تو جی دیکھیں ہمارے الٹے پلٹے بن کے بلکل تیار ہو چکے ہیں اور واقعی یہ بہت لذیز بنے تھے میرے تو فیوریٹ ہیں گلابو میرے لیے یہ بناتی ہے مجھے بہت پسند ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور اس میں کبھی بھی چمچ دیز مت چلائیے گا ان کے ٹوٹنے کا ڈر رہتا ہے اور انشاءاللہ پھر ملیں گے ہم آپ سے نیو ریسی پی کے ساتھ ہمارے ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اللہ حافظ